بسم اللہ الرحمن الرحیم وولیوم of given mass of gas is inversely proportional to pressure applied if temperature is kept constant تو یہ ایک relation ہمارے پاس آیا تھا فائنلی ہم نے sign of proportionality کو remove کیا تھا equal and constant آیا تھا یہاں پہ تو اگر equal and constant یہاں پہ ہم introduce کریں تو پی یہاں پہ divide ہو رہا ہے یہاں پہ آکے multiply ہوگا تو باعث law کا ہمارے پاس relation تھا پی وی is equal to constant تو یہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا اسی طرح سے next ہم نے discuss کیا تھا charge law اور charge law میں ہم نے کیا چیز discuss کی تھی volume of given mass of gas is directly proportional to temperature ہم نے اس طرح سے لکھا تھا v is directly proportional to t sign of proportionality remove کر کے equal and constant ہم نے introduce کیا تھا کہ t یہاں divide میں آ گیا تھا اور finally ہم نے کچھ اس طرح سے لکھا تھا v upon t is equal to constant constant and the general gas equation ورہا ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں p1 اور initially جو gas کا volume ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں v1 اور initial temperature is p1 temperature کو constant رکھیں گے initially جب ہم temperature کو constant رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ pressure کو change کریں گے جب آپ pressure کو change کریں گے let's suppose ہم pressure کو decrease کریں گے تو piston اوپر کی طرف جائے گا جب ہم pressure کو decrease کریں گے تو volume کیا ہوگا increase ہوگا تو let ہمارے پاس جو اس کے بعد final parameters آئیں گے وہ یہاں پہ ہم draw کر دیتے ہیں اچھا اب اس میں ہم کیا دیکھیں گے pressure جو ہے let's suppose p1 سے کہاں چلا گیا p2 پہ next value decrease دو کے p2 پہ چلا گیا temperature کو constant رکھیں گے constant رکھیں گے so t1 as it is رہے گا now let's suppose the final parameters final parameters میں ابھی ہم نے اس کا نام رکھا ہوئے v1 and let's suppose اب اس کا نام ہم رکھیں گے v prime یا v dash تو یہاں سے لے کر یہاں تک volume اس میں change ہوا اس کا اور اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا v prime یا v dash رکھ دیا یہ second parameter ہوں گے اچھا یہ آپ ساتھ ساتھ draw کرتے جائیں تو زیادہ بہتر ہے یہ initial parameter اور یہ final parameter یہاں پہ بیسیکلی ہم apply کریں گے boys law یہاں پہ کیا apply کریں گے boys law apply کریں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم initial parameter consider کریں گے ایک اور final parameter آئے گا وہاں پہ ہم charge law apply کریں گے اب let's suppose یہ ہمارے پاس initial state ہے اور اب ہم اس میں pressure کو اگر constant رکھیں تو final state کیا آئے گی final state کس طرح سے بنے گی اب pressure ہم کیا رکھیں گے constant رکھیں گے اس کا مطلب ہے temperature کو change کریں گے پہلے ہم نے کیا کیا تھا temperature کو constant رکھا تھا اور pressure کو change کیا تھا اب ہم کیا کریں گے pressure کو constant رکھیں گے temperature کو change کریں گے آپ کو اچھے سے یاد ہوگا boys law میں pressure کو change کرتے ہیں temperature constant رکھا جاتا ہے اور charge law میں temperature کو change کرتے ہیں جبکہ pressure کو constant رکھا جاتا ہے تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم temperature کو constant رکھ کر دیں گے تو یہ boys law ہے اور اس کے آگے جو next parameter بنا رہا ہوں اس میں pressure کو constant رکھیں گے تو charge law کی طرف چلے جائیں گے تو let's اس کے بعد جو ہم consider کریں گے وہ کچھ یہ state آئے گی آپ کے پاس اگر ہم pressure کو constant رکھیں temperature increase کریں تو temperature increase کرنے سے volume increase ہوتا ہے تو volume جتنا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا volume اب let's suppose piston جو ہے تھوڑا سا اور اوپر کر کے اوپر move کر کے آگیا pressure constant رہے گا pressure P2 تھا pressure P2 ہے ابھی اوکی اچھا pressure جو ہے وہ P2 اس کو constant رکھیں گے تو pressure اب بھی ہم نے کیا رکھا ہے P2 کیونکہ pressure constant ہے اچھا اب volume جو ہے let's suppose پہلے کتنا تھا V1 اب کتنا ہے V prime اس کے بعد next state میں اس کو ہم نام دے دیں گے V2 اس کو کیا نام دے دیں گے V2 نام دے دیں گے تو اب یہاں سے لے کر یہاں تک جو volume ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے V2 اور temperature T1 سے کہاں چلا جائے گا T2 پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کے پاس جو ہے consideration آگئی سپوزیشن آگئی یہاں سے یہاں تک وائز لو اپلائی کرنا ہے اور یہاں سے یہاں تک کیا اپلائی کرنا ہے چار سلو اپلائی کرنا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی تو اب ہم یہاں سے لکھنا شروع کریں گے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ لکھیں سب سے پہلے لیک P1 V1 and T1 be the initial pressure volume and temperature of a gas اس طرح دلکھیں میرے ساتھ ساتھ let T1 V1 and T1 be the initial pressure volume and temperature of a gas respectively ایک تو یہ چیز ہم نے لکھ اچھا ہم نے کس چیز کو یہاں پہ constant رکھا ہوا ہے temperature کو constant رکھا ہوا ہے ٹھیک تو ہم لکھیں کہ by keeping the temperature constant the final parameters are on keeping the temperature on keeping the temperature constant constant the final parameters pv is equal to constant boys law کا یہ expression pv is equal to constant so بیٹا یہاں پہ دیکھیں اچھا last time بھی میں نے آپ کو بتایا تھا boys law میں ایک initial state ہوتی ایک final state ہوتی ہے تو اس میں بھی میں آپ کچھ اس طرح سے لکھ دیا تا boys law میں p1 v1 is equal to p2 v2 is equal to and so on یہ سب کے constant ہیں تو پہ اس expression کو دیکھتے ہوئے pressure کتنا ہے p1 ہم نے لگ دیا p1 volume کتنا ہے v1 ہم نے بھی لگ دیا v1 equal کا sign final state میں pressure کتنا ہے p2 اور volume کتنا ہے v prime یا v dash تو یہاں پہ ہم نے یہ لکھ دیا v prime اچھا اس میں سے کرنا یہ ہے کہ یہ جو v prime ہے اس کو separate کر دیں اس کو separate کریں گے تو کچھ اس طرح سے لکھیں گے v prime is equal to یہ p2 یہ پہ divide میں آ جائے گا تو یہ کچھ ایسے لکھا جائے گا p1 v1 over p2 let it is equation number 1 ٹھیک ہے یہاں تک بیٹا بات سمجھ میں آئی ہم نے initial اور final states consider کی ہوئی ہیں ان کے کچھ نام رکھ دی ہیں changes آئے ہیں pressure کو change کر کے دیکھتے ہیں کیا changes آ رہے تو volume یہاں پہ increase ہوا جو پہلے volume تھا اس کا نام ہم نے رکھا v1 اب جو volume increase ہو کے آرہا اس کا نام ہم نے v5 رکھ دیا پہلے pressure p1 تھا یہ زیادہ تھا اب کیونکہ piston اوپر کی طرح move کر کے گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ pressure decrease ہوا ہے پہلے 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 p1 تھا نام کیا رکھ دیا p2 رکھ دیا جبکہ temperature یہ ہے equation number 1 اس کے بعد اب ہم اس کو initial اور اس کو final consider کریں گے اب ہم کیا لکھیں گے now by keeping the pressure constant the final parameters are پہلے کو constant رکھیں گے اور final parameters بتائیں گے ٹھیک ہے let now keeping the pressure constant the final parameters are اب وہ final parameters کیا ہیں p2 v2 and t2 ٹھیک ہے یہ initial state ہو جائے گی اب اور یہ final چلی جائے گی دیکھیں pressure پہلے کتنا p2 تھا ٹھیک ہے اب یہ change نہیں ہوگا تو p2 ہی رہے گا باقی volume میں change آیا volume میں کیا change آیا v2 پہ چلا گیا temperature میں کیا change آیا t1 سے t2 پہ چلا ہیں کہ اگر ہم pressure کو constant کر جائے اور temperature increase کریں تو volume بھی increase ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ temperature increase کرنے سے volume پہلے تنا زیادہ ہوگیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لیکھیں final parameters are p2 v2 and p2 یہ ہمارے پاس final parameters آگئے اب یہاں پہ ہم کیا کریں charge law کو apply کریں یہاں پہ ہم charge law کو apply کریں اچھے دیکھیں metric میں آپ لوگوں نے derivation پڑی تھی لیکن وہ ذرا different تھی وہ اس طرح سے derive نہیں کرتے وہ بڑا simple طریقہ ہوتا ہے کہ boys 100 اور charge کو combine کر دیتے اور آپ کے پاس کرنا ہے experimental base پہ اس طرح سے آپ اس کو لے کے جن یں اچھا اب یہاں پہ ہم کیا کریں get charge law apply applying charge law اچھا charge law apply کریں جیسے charge law کا expression آپ لوگوں نے سیکھا تھا جیسے وائل law کا میں لکھ ہے تو charge law کا کیا تھا آپ کو یاد ہو وہ کچھ اس طرح سے تھا volume is directly proportional to temperature پھر v upon t is equal to constant آیا تھا اس طرح سے v upon t is equal to constant کچھ اس طرح سے expression آیا تھا پھر initial اور final state اگر ہم sets لے different readings تو یہ میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا آپ کے پاس recorded ہو گا v1 over t1 is equal to v2 over t2 is equal to and so on equal to constant یہ ہمارے پاس charge law کا expression تھا اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ initial اور یہ final state اس پہ charge law ہم apply کریں گے تو charge law apply کر کے دیکھتے یہاں پہ دیکھیں v1 کی جگہ پہ اس کا آگے آپ کے پاس equal to final state میں کیا ہے volume کتنا ہے v2 volume کا نام ہم نے رکھ دیا v2 and divided by temperature ہے وہ کتنا ہے t2 temperature آپ کے پاس کتنا ہے t2 اچھا اس میں سے بھی دیکھیں بیسی کر کیا رہے ہیں یہ دو ایکویشن آئیں گے ہمارے پاس دونوں کو ہم compare کر دیں کس طرح سے یہاں پہ t1 divide ہو رہا ہے یہاں پہ t1 multiply ہوگا ہم اس طرح سے لگ سکتے v prime is equal to v2 upon t2 multiply t1 اس کو ہم کہہ دیں گے equation number 2 یہاں تک دیکھیں اب آپ کو خوری سی بات سمجھ نہ لگی ہوگی کہ اس میں ہم نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے سارا سیناریو آ چکا ہے یہاں پہ ہم boys law apply کیا یہاں پہ چاس law apply کیا ایک experiment ایک ہم نے initially guess to close کیا ہوا تھا پھر ہم نے رکھتے پہ پریشر کو چینج کیا جب پریشر کو چینج کیا تو یہ boys law ہو گیا تو یہ initial یہ final یہاں پہ ہم نے boys apply کر کے ایک equation لے لی اب جہاں تک بھی temperature to constant رکھا ہوا تھا یہ دو چیزیں یہاں پہ change ہو گئی اب یہاں سے ہم نے experiment اسٹارٹ کیا کس کے لئے چار law کے لئے یہ بسی کے لئے بات ہو رہی ہے تو پھر یہ initial ہو گیا یہ final ہو گیا تو final state میں یہاں تک کھون سے ان سے یہ equation بن کے آئی ہیں آپ کے سامنے boys law apply کر رہے ہیں تو یہ equation بن کے آرہی ہے چار سو apply تو وہ equation بن کیا رہی ہے اب یہ دو equation جو ہے equation number one and equation number two اگر ان کے left end side کو دیکھیں تو v prime لکھا ہے left end side equal ہے تو right end side equal ہوں گے تو ہم کیا کریں گے equation one اور equation two کو compare کر دیں ٹھیک ہے تو compare کرتے comparing equation one and two comparing equation one and two compare کرتے اس کا right inside آپ کو کیا نظر آرہ ہے p1 v1 over p2 equal to یہاں پہ right inside اس کا کیا نظر آرہ ہے v2 over t2 multiply t1 ٹھیک ہے یہاں تک کوئی problem یہ میں compare کر دیا ٹھیک ہے یہ واری equation اور مجھے equation number two لکھی ہوئی ہے ان کو compare کی ہے اب ہمارے پاس بڑا simple دیکھیں یہ t1 یہاں multiply ہو رہا ہے یہاں پہ کی کیا ہوگا divide ہو جائے گا اور یہ arrange کر دیں گے کچھ اس طرح سے اس کو لکھیں گے p1 v1 upon یہ t1 یہاں پہ آ جائے گا divide میں is equal to p2 وہاں multiply میں چلا جائے گا پھر ہم لکھیں گے p2 v2 upon t2 ٹھیک ہے اس طرح سے کر لکھیں گے دوبارہ میں بتا جیس ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ p1 multiply ہو رہا ہے یہاں پہ divide میں آ جائے گا یہ divide میں لے آئے p2 یہاں پہ divide ہو رہا ہے وہاں جا کے multiply ہو جائے گا کہ ہم multiplication form میں وہاں لے گئے تو اب آپ کو دیکھیں کچھ سمجھ میں آنے لگا ہوگا یہ بالکل وہ ہی expression جنرل gas equation کو جب آپ derive کر رہے ہوتے ہیں تو pb upon t is equal to constant آتا ہے یہ وہی چیز آگے initial ہے پھر اگر third ہوتی تو ہم پہ لکھیں p3 b3 upon p3 and so on تو جنرل form میں ہم اسے کیا لکھ سکتے کہ pb upon t is equal to constant یہ p1 v1 upon t1 is equal to p2 v2 upon t2 اگر آگے بھی states ہوتی ہیں تو پھر p3 v3 upon t3 پھر equal to p4 v4 upon t4 اب یہ سب اگر equal چلتے جارہے اس کا مطلب ہے constant ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ constant ہے کوئی change نہیں آرہا تو ان جنرل ہم اسے کیا لکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں pv upon t یہ one two اس کے پار جو لگے ہم اٹھا دیں گے ہم لکھیں گے pv upon t is equal to constant تو یہ میں figure رب کروں گا یہاں سے left end side پہ جو بھی لکھا ہوا یہ میں رب کروں گا تو ایک منٹ آپ کو میں دے رہوں آپ مجھے کنفرم کر دیں گے کہ یہ آپ نے لکھ دی ہے تو پھر اس کے بعد پھر یہ مجھے رب کرنا اس کے آگے مجھے لے کے جانا یہ سائٹ مجھے رب کرنی ہے تو آگے نوٹ ڈاؤن کرنے ایک منٹ آن کو میں دے لکھیں گے in journal we can write the above equation as above equation کون سی ہے وہ جو گزر چکی اس کا ہم بیٹے اس طرح سے لکھیں گے ہم لکھیں گے p v upon t is equal to constant پھر ہم اس طرح سے لکھیں گے p v upon t is equal to constant یہ ایک جنرل form آگئی اچھا یہاں پہ بات روکے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں وائس form میں ہم نے کیا لکھا تھا پ v is equal to constant یہ آپ کے پاس charge law اگر ان کو combine کریں تو یہ آپ ہے اگر ہم یہاں سے t کو ہٹا دیں تو لکھا وائل دیکھیں p v is equal to constant یہ کیا ہے یہ boys law ہے اور اگر ہم t کو ہٹا دیں یعنی t کو ہٹانے سے کیا مراد temperature کو constant کر دیں جو جو نظر آ رہی یہ کیا ہے boys law اگر ہم pressure کو constant کر دیں pressure کو ہٹا دیں تو v upon t is equal to constant وہ یہ ہے charge law تو دونوں کو combine کریں تو آپ کے پاس general gas equation آ رہی ہے اچھا اب یہاں پہ constant کیا ہے یہ آپ کو پتا بھی ہے matrix نے پڑھ کے بھی آئے ہیں آف اس constant ہم کہتے ہیں universal gas constant کیا کہتے ہیں universal gas constant اور یہ universal gas constant ہم capital r سے represent کرتے ہیں اور یہ one wall of gas کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے پہلے اور کر کے لکھ دیں pv upon t is equal to constant کی جگہ پہ کیا لکھ دیں گے r لکھ دیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آئی اچھا اب یہ جو r ہے یہ کیا ہے universal gas constant for only one mole of gas یہاں پہ اس کو introduce کریں لکھیں اس r is universal gas constant for only one mole of gas اگر gas کا صرف ایک mole ہوگا ہم لکھیں گے r اچھا اگر دو mole ہے تو پھر ہم کیا لکھیں گے 2 r اگر 3 mole ہے تو ہم لکھیں گے 3 r تو 1 2 3 کی جگہ number of moles لکھیں گے اور number of moles کو ہم represent کرتے ہیں small n سے کسی represent کرتے ہیں small n اگر one mole ہے so اگر یہ side آپ نے لکھ لکھ تو مجھے بتا دیچے اس کو بھی رف کروں گا چلیں تھوڑا سا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں for number of moles gas constant is gas constant is n r اب اس میں n کیا ہے number of moles آجیں گے ٹھیک ہے for number of moles gas constant is n r تو اب یہ جو relation آپ کے پاس ہے یہ ہم کس طرح سے شو کریں گے تو یہ مجھے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ لکھ لیا ہوگا آپ رب 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 کرنا ہے اس کے آگے میں لکھوں where p v upon t is equal to n r ٹھیک ہے r ki n r آج so اس کے آگے لکھیں گے therefore the above relation can can written as اب یہ کیسے لکھیں گے p v upon t is equal to n r یہاں تک ہوگی بات سمجھ میں آگے finally کیا کریں کہ t یہاں پہ divide ہو رہا ہے یہاں پہ multiply ہوگا تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں p v is equal to n r t یہ general gas equation ایسی آپ کی ہوئی ہے n r p v is equal to n r p n kia r r is gas constant t temperature v volume p pressure is r is 8.314 joule per mole into kelvin ٹھیک ہے یہ اس کی value in SI system the value of r is 8.314 joule per mole into kelvin تو یہ تو جرنل کے ایسے ایکویشن میں نے derive کر دیا آپ لوگ اسے note down کریں note down کر لیں تو پھر جو بھی question ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سوال ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بیٹا پہلے تو اس کو note down کریں ٹھیک ہے اس کو complete کریں یہ مکمل آپ کے پاس ہونا چاہیے یہاں تک اور جب یہ link لیں تو پھر اس کے پاس کوئی بھی سوال ہو وہ مجھ سے پوچھیں میں یہی پہ مجھے ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 یہ جب نوٹ کرنے تو کائنٹلی ثمب اپ پریس کر دیجئے گا چیک ہے چیٹ میں جا کے وہاں پہ ثمب اپ کر دیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ نے نوٹ کر لیے اور کوئی قویشن ہو تو ہینڈ ریس کر دیجئے تاکہ ہمیں پتہ لیے 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 امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے پریشر آف گیس وہ ایک پیشن ہے جہاں ہم ریائب کریں گے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اپنا خیال رکھیں گے بہت بہت امید ہے کہ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا